عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں انٹرنیشنل افیس رپارٹمنٹ کے تحت ہونے والے سات دن کے سنت و بھرے اجتماع شرکت کے سلسلے میں بنگلہ دیش سے بارہ اسلامی بھائی کراچی پہنچے جہاں کراچی ائرپورٹ پر دینہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاضی محمد رفیت تاری بنگلہ دیش مشاورت کے نگران اور دیگر اسلامی بھائیوں نے خوش آمدید کہا اس حوالے سے نگران بنگلہ دیش مشاورت نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہا ہے حاضری فیضان مدینہ کراچی میں پہلی نومبر سے سات نومبر تک ہمارے ذمہ دران کے لیے الحمدللہ عشقان رسول کے لیے سنت و بھرا اجتماع ہونے جا رہا ہے دنیا بھر سے عشقان رسول کے کافلے آنا شروع ہو گئے ہیں الحمدللہ آج ایک کافلہ بنگلہ دیش سے بزریہ مدینہ پاک حاضری دے کر یہاں میرے اہل سنت کی خدمت پر حاضری کے لیے آ چکا ہے انشاءاللہ ساتوں دن تربیت کا سلسلہ ہوگا اس کے بعد بھی ان میں سے اسلامی بھئی یہاں قیام کر کے سیکھیں گے اللہ پاک دعوت اسلامی کو روج اور ترقیہ عطا فرمائے بعد میں یہ اسلامی بھائی راستہ بھر درود پاک اور بنگلہ زبان میں کلام پڑھتے ہوئے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کا راجی پہنچے جہاں ان کی سات دن کا سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کے علاوہ دیگر دینی کاموں میں شرکت کا سلسلہ بھی رہے گا